السلام علیکم میرا نام سید ترابر رجبی ہے اور میں ملتان ٹی وی فول وائٹ سے یوٹیوب چینل پر آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں اور آج میں آپ کی خدمت میں جو پتھر لے کے آیا ہوں اس کا نام ہے دورن رجب سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی ڈالی تھی عقیق کی پہچان اس ویڈیو کو آپ سب نے بہت زیادہ لائک کیا اس پر 55,000 ہٹ آئے ہیں اور اب میں آپ کی خدمت میں آپ کی فرمائش کے مطابق دورن رجب کی ویڈیو لے گئے ہوں اگر آپ کو یہ سٹون چاہیے یا آپ کو کسی بھی طرح کا ایک اور سٹون چاہیے تو آپ میرے اس ورشب نمبر پر کنٹیک کر سکتے ہیں اور آپ کو پتھر پروائیڈ کر دیا جائے گا یاد رہے پیمنٹ آپ کو اڈوانس دینی ہوگی میں پیمنٹ اڈوانس دیتا ہوں نہیں تو لوگ مجھے پیمنٹ ریٹن نہیں کرتے یا تو آدھی دیتے جس سے مجھے بہت دوس ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں دور نجف کی دور نجف انتہائی مبارک پتھر ہے یہ ایران میں ایران کا ایک ایران کا نجف ہے جہاں پہ حضرت علی علیہ السلام کا روزہ بھی ہے اس کے ساتھ ایک قبرستان ہے اس قبرستان کا نام بادی اسلام ہے جہاں پہ ہزاروں کی تدات میں انبیاء اکرام متفون ہیں کئی صحابہ متفون ہیں اور بہت سارے مومنی مسلمات وہاں پہ متفون ہیں جب اس قبرستان میں بارش بڑھتی ہے تو اس بارش کا پانی پانی میں جذب ہو جاتا ہے جب یہاں سے پاکستان سے عراق سے انڈیا سے یا پھر کسی بھی ملک سے جائرین جیاد کیلئے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دھوپ میں ایک چیز چمک رہی ہے جب اس چمکتی ہوئی چیز کو اٹھاتے ہیں جب اس کرسٹل کو اٹھاتے ہیں تب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک پتھر کی شکل اگتیار کی چیز ہوتی ہے جب اس کو صاف کرتے ہیں تب وہ دور نجف بن جاتا ہے اس کو پھر تراشتے ہیں اور تراشتے کے بعد وہ اس چکل میں یہ دیکھ رہے ہیں اس چکل میں آپ کو ملتا ہے یہ پتھر بہت زیادہ میں پائے جاتا ہے اس لئے اس کی قیمت اتنی زیادہ نہیں ہوتی لیکن جتنا یہ شفاف ہوتا ہے اتنی اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں اس کو پچاننے کا طریقہ بہت آسان ہے اس کی شفافیت سے اس کو پکڑنے سے اس کو ہاتھ پہننے سے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ پتھر ہے اس کو پچاننے کے لئے عام آگ سے آپ اس کو پچان سکتے ہیں اس کو پچاننے کے لئے آپ کو مہارت کی ضرور نہیں ہے بس ہی آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ یہ پتھر ہے اس کے بعد کون کون سے افراد اس کو پہن سکتے ہیں اس کو ہر کو ہی پہن سکتا ہے کیونکہ بہت مبارک پتھر ہے اس میں آپ یہ نہ سوچئے کہ میں مجھے سوٹ کرے گا یا نہیں کرے گا اس کو پہننے کے بعد آپ پاک اور پاکیزہ رہیے گا اس کے بعد اس کے بہت سارے فائدے ہیں اگر آپ کو پیاس کی بیماری ہے یا آپ کے مجھ سے بدل آتی ہے آپ اسے زبان کے بیچے رکھ لیا کریں آپ کے پیاس کی بیماری بھی دور ہو جائے گی یا آپ کے مجھ سے بدل ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کی آنکھوں میں چوبن ہو رہی ہے تو آپ اسے اپنی آنکھوں میں رکھ سکتے آپ کی آنکھوں کی چوبن دور ہو جائیں گی جیسے لوگوں کی آنکھیں ریڈ ہو جاتے ہیں بیماری کی جیسے اگر آپ کچھ دلی سے اپنی آنکھوں میں لگا کے رکھا کریں گے تو اس کے اوپر جو روشنی پڑے گی وہ روشنی ٹھنڈک ہو کے آپ کی آنکھوں جائے گی اور اس سے آپ کی آنکھوں کو بڑا فرق پڑے گا اس کے علاوہ اس سے آپ کے جسم میں جو بھی پانی کی کمی ہے دی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے اس کو پہننے سے آپ کو وہ بھی نہیں ہوگی اور اس کے آپ کے گھر میں جو مال دولت یا ریزق کی کمی ہے وہ بھی دھول ہوگی اور اس کے بہت سے فائدے ہیں اگر آپ کو اور بھی کچھ جاننا ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں یا آپ کو یہ یا آپ کو یہ جاننا ہے کہ آپ کو کون سا پتھر لگ سکتا ہے آپ کو بھی پور سکتے ہیں اس کے علاوہ ہماری ویب سیٹ کے لنگ بھی دے دیا جائے گا ویب سیٹ کے تھوڑ بھی خلی سکتے ہیں پتھر اس میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دی جائے گی اور اس کی پرائسز بتا دی جائے گی اب وہاں سے بھی آرڈر کر سکتے ہیں اور آپ کو پتھر ڈیلی ور ہو جائے گا ڈیٹیل